السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل ویورز آج ہم نے آپ کے لئے بارہ قسم کے کارٹی جزائے ایک اے فورٹی سیون کا سب اوریجنل ہے سب ڈیفرنٹ کنٹری کے ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کو اس کا پرائس اس کا ویٹ ایک اوریسی کے حوالے سے سب کچھ بات کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں تو اس لئے ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہے کیونکہ یہ میرا خود کا اسپیرینس ہے ہم نے کسی سے پوچھا نہیں ہے ہم نے خود فائر کر کے اس کو ٹیسٹ کیے ہیں اور آپ کے ساتھ اس کا شیئر کرنے جا رہے ہیں پرائس وغیرہ موڈل وغیرہ سب کچھ تو سب سے پہلے چینل سے سٹارٹ لیتے ہیں دوستو یہ چینل بولٹ ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یلو کالر اس میں ہم ٹریسر بھی آپ کو بتاتے ہیں ڈائمنڈ بھی بتاتے ہیں سب کچھ اس ویڈیو میں بتاتے ہیں تو اس لئے ویڈیو کو سکپ نہ کریں ویورز چینل میں چار قسم کے بولٹ ہوتے ہیں یہ یلو کا یہ گرین یہ لیک جیسا اور یہ یہ تین قسم کے بولٹ رشیہ سوری چائنہ میں ہوتے ہیں تو چائنہ کا سب سے بڑی پہچانی ہے نورمل بولٹ کا ٹیسر کے علاوہ تو اس کا جوئینا دو ان سے اوپر ہوتے ہیں اور دو نیچے ہوتے ہیں اور یلو کالر کے ہوتے ہیں اور یہ جوئینا یہ بھی اس کی جو آپ جہاں سے یہ فائر ہوتی ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس طرح سے ہے اور یہ ڈائمنڈ ہے اس کو ڈائمنڈ کہتے ہیں یہ سخت چیز کے لیے لوگ یوز کر رہے ہیں یہ ادھر بھی فائر کرتے ہیں ڈائمنڈ کا پہچان کس طرح سے کریں اس کے اوپر تو ایک جوئینا کلر بلیک کلر ہوتا ہے اور کلر کے علاوہ اگر کلر نہیں ہوتا ہے تو اس میں یہ جو آپ کو لوگوں نظر آ رہے ہیں اس طرح سے یہ اس سے آپ کو پتہ چل جاتے ہیں کہ یہ ڈائمنڈ جوئینا کارٹیجز ہے ساتھ اشارہ بہت ساتھ اور یہ اس کی پیچھے والا جو جہاں سے فائر ہوتی ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور ڈائمنڈ اور ٹیسر میں کیا فرق ہے اس کلر میں جوئینا نارمل بھی آتے جیسا کہ ٹیسر یا بلٹ نہیں ہے اور ٹیسر بھی آتے یہ جو ٹیسر ہے ٹیسر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اس میں جوئینا بلو جیسا کلر آپ کو نظر آ رہے ہیں کلر بھی اس میں لگایا ہے لیکن اس اور اس میں یہ فارق ہے کہ ڈائمنڈ کے جو گول ہے وہ بھی بڑا ہے اور ٹیسر کا جوئینا وہ بھی توڑا مضبوط ہے تو اس لئے اگر اس میں جوئینا کلر وغیرہ نہ ہو تو آپ اس کی پیچان آسانی سے کر سکتے ہیں جوئینا ڈائمنڈ میں اس طرح سے آپ کو جو لیکیر نظر آ رہے ہیں اس طرح سے ڈائمنڈ پر لیکیرہ ہوتا ہے اور گولہ ایک جیسا ہوتا ہے لیکن جو یہ والی ہے نا ٹیسر کا تو ٹیسر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسر میں اگر کلر نہیں ہو تو اس کا گولہ جوئینا توڑا موٹا ہوتا ہے اس کی نارمل کی نزبت آپ اس کو دیکھ رہے ہیں نارمل بھی دیکھ رہے ہیں ٹیسر بھی دے رہے ہیں بولٹ بھی دیکھ رہے ہیں تو ویورز یہ چائنہ میں اس قسم کے چار قسم کے ہوتے ہیں ایک نارمل یہ اس میں جوئینا یہ نارمل ہے ٹیسر نہیں ہے یہ اس کلر سے گرین کلر بھی آتے ہیں اور یہ جوئینا اس کلر میں بھی چائنہ آتے ہیں اور اس میں بھی آتے ہیں تو یہ چائنہ میں چالک کلر کے ہوتے ہیں اوریجنل ہے اور دو دو انسوں میں اس کی پہچان بھی ہو سکتی ہے کئی رشیہ میں بھی دو دو انس ہے لیکن چائنہ میں زیادہ اکثر ہوتے ہیں تو یہ آپ نے پہچان لیا چائنہ کی اور ڈائمنٹ اور جو اینا تیسر بھی آپ نے پہچان لیا تو یہ چائنہ کی بات ابھی ختم ہوئی چائنہ تو آپ نے پہچانا اور اس کا جو فی گرٹہ پرائز ہے تقریباً ساڑھے سات سو روپے فی گرٹے کا پرائز ہے دس بولیٹ کا تو ہم نے چائنہ جو اینا چائنہ کا کلر اور بولیٹ جو اینا تیسر وغیرہ آپ کو سمجھایا کہ چائنہ میں کس طرح سے تھی چائنہ میں یہ جو اینا اس طرح سے یہ ڈائمنٹ ہوتے جس کا بلیک کلر ہوتا ہے اور اگر کلر جو نہیں ہوتے اس میں تو یہ جو لگیر ہوتے سیاپ کو پتہ چل دیتے اور یہ اس میں جو گرین کلر لگا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیسر ہے اور اس کی جو پیچھے والا جہاں سے یہ فیر ہوتے ابھی اس کو یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی بہت زبردست ہے اور اس کا جو ویٹ ہے یہ تقریباً سولہ گرام ویٹ ہے اور جو یہ ڈائمنٹ ہے اس کا اٹھارہ گرام ہے نورمل جو اینا اس کی جو ویٹ ہے یہ تقریباً سولہ گرام ہے تو امید ہے کہ آپ کو چائنہ کے بارے میں پتہ ہوگا یہ چائنہ ڈائمنٹ ٹیسر اور نورمٹ دی اس چار کلرز میں جو اینا چائنہ کارٹی جزاتے ہیں ابھی دوسری جرمن کی بات کر رہے ہیں جرمن اس طرح سے ہوتے ہیں لیکن یہ اس کا جو ویٹ ہے یہ سولہ گرام ہے اور اس کا جو گٹ ہے یہ بھی تقریباً ساڑھے چیسو ساتھ سو بھی ملتا ہے اور اس میں سب سے پہلے یہ جرمنی نے بنایا ہے اس کی پہچاند یہ اس کی جو جہاں سے فائر ہوتی ہے بلیک جو انا پٹاخے اس کو کہتے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جرمن کا ہے تو یہ فائر کرنے میں مجھے بہت اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا جو انا سفید دعا کر رہے ہیں زیادہ نہیں اور اس کی کوریسی بھی ہم نے چکیے مجھے یہ خود اچھا نہیں لگتا ہے باقی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فائر نہیں کرتا ہے یا مز ہوتا ہے لیکن مجھے خود اس کا پسند نہیں ہے اور اس کا جو پرائس ہے ساتھ سو لپے ہیں تو یہ بھی آپ نے دیکھا اور سمجھ گیا اس پر ابھی یو ایس اے کی بات کر رہے ہیں یو ایس اے آپ دیکھ رہے ہیں یہ یو ایس اے کا ہے یہ بھی بہت زبردست ہے اور اس کا جو ویٹ ہے یہ اٹھارہ گرام ہے ویورز آپ اس کی جو اینا ویٹ چیک کر سکتے ہیں اٹھارہ گرام ویٹ ہے اس میں دو قسم کہتے ہیں جیسا یہ ہے جہاں سے فائر ہوتی ہے اس میں ریڈ جو اینا رنگ ہوتا ہے اس طرح سے اس کی پتاخے کے اوپر تو اس میں اس کا جو گٹ ہے یہ بھی ساڑھے ساتھ سو روپے پرائس نیو فریش ملتا ہے جہاں سے آپ قرید سکتے ہیں اس کا ایک اوریسی بھی بہت زبردست ہے اور اچھے اور پائیدار جو اینا بولٹ ہے کلاشن کوب کیلئے بہت زبردست ہے تو یہ نیٹو کا ہے اس میں بھی دو کلر آتے ہیں لیکن یہ کلر جو اینا یہاں سے آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں نیٹو کا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ نیٹو ہے یہ ایس ای میڈ ہے اب اس کا کام بھی ختم ہو گیا ابھی جو اینا 光 کی بات کر رہے ہیں یہ ویورز اولف ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے یہ کلر جو اینا جرمن میڈ میں ہوتا ہم تو ویسے سارے کو اول کہتے ہیں کہ اولف ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہا یہ یہ جرمانی کا ہے تو سب سے پہلے اس کلر میں جرمنی بنایا لیکن آج کل جو بنا رہی ہے یہ رشیہ بنایا سب سے پہلے تو ہم کہتے تھے کہ یہ ساؤت یونین بس سارے کے سارے جوئینا رشیہ نے بنایا تھے ابھی تو وہ ساؤت یونین نہیں ہے جیسے کہ بلغاریہ بنا رہے کوئی اور ملک بنا رہے تو اس لیے یہ رشیہ بنا رہے جیسا کہ اس نے میں نے آپ سے پہلے کیا کہ یہ سب سے پہلے اس کو ساؤت یونین کہتے تھے تو ویورز یہ وولف جوئے نا یہ اس میں اس کو لوگ جرمنی کہتے ہیں لیکن یہ جرمنی کا نئی جرمنی والا میڈ یہ ہے جو میں نے آپ سے کہا یہ اوریجنل جوئے نا یہ بھی رشیہ بنا رہے رشیہ کے چھوٹے چھوٹے ممالک وہ بھی بنا رہے جو رشیہ کے جوئے نا حکومت میں ہے تو اس کا فی گٹا جوئے نا یہ بھی سات سو کا ہے یہ اس کا ایک اوریسی بہت زبردست ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سو میٹر پر ہم نے چک کیا یہ تقریباً تین انچ جوئے نا اس کی گولی نیچے لگتی ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ باقی نارمل فائر میں یہ بہت زبردست ہوتا ہے اور اچھا جوئے نا کارٹیجز ہے اور اس کی سب سے بڑی خاصیتی ہے اگر آپ اس کو ڈبو سے نکالے اور میکزین میں رکھے تو کچھ وقت کے بعد یہ جوئے نا اس کا جو سائٹ ہے یا آئرنی وہ توڑا چنی بنائے ڈیسپاسیبل کی طرح بنائے اس پر یہ زنگ لگتا ہے خود بخود یہ زنگ لگتا ہے جو کہ رشیہ میں یہ چیز نہیں ہے اور نہ کہ امریکہ میں اور نہ کہ چائنہ میں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو یہ اوریجنل جوئے نا رشیہ ہے میڈ ان رشیہ تو رشیہ آپ کہاں سے پہچان سکتے ہیں رشیہ کی پہچان میں آپ کو بتاتا ہوں رشیہ کی جوئے نا آپ جہاں سے فائر ہوتی یہ جگہ کی گول جو رنگ ہے یہ ریڈ رنگ ہوتے اس کے اوپر جیسا کہ ادھر نظر آپ کو رہا ہے یہ والا یہ رشیہ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے نا اس طرح سے یہ بناتے ہیں اس ٹائل میں اور یہ رشیہ ٹیسر ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اس میں جو ریڈ کلر اس نے پینگ دیا یہ ٹیسر ہے ٹیسر کی گولی آپ کو میں نے پہلے سے بتایا کہ توڑا موٹا ہوتا ہے اگر اس میں جوہنا یہ کلر نہ ہو تو آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اس کی گولی جوہنا بہت موٹا ہے اور اس کی جو پرائز ہے یہ تقریباً نو سو روپے نو سو پچاس روپے فی گھٹا ملتا ہے دس کا ٹوز یہ بھی بہت زبردست ہے اس کا ایک ریسی بھی بہت زبردست ہے نورمل ہے اس میں کسی کے کوئی فرق نہیں ہے اور اس کا جو گرام ہے ویورز یہ بھی سولہ گرام کا ہے آپ جوہنا اس کی گرام خود دیکھ سکتے ہیں کئی جگہ پہ ویورز یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں رشیہ میں جوہنا کئی موڈل کے ہوتے ہیں یہ پانچ سو انتالیس ہے یہ بہت زبردست بولیٹ ہے اس کی جو یہ جگہ ہے اس میں گرین کلر کی بھی ہوتے ہیں میں آپ کو گرین کلر بھی دکھاتا ہوں اور یلو کلر چینہ اور اشیاء میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چینہ کا کلر بھی اس طرح سے ہے لیکن چینہ میں یہ ریڈ لائن نہیں ہوتا ہے اور نہ کہ اس کی جاہاں فائد ہوتے ہیں پٹاخے میں اس کا بھی جوہنا آپ دیکھ رہے ہیں کتنے صفائی سے اور اس کا جوہنا لوکنگ بہت زبردست لگتا ہے لیکن چینہ میں یہ ریڈ لائن نہیں ہوتا ہے جو ریڈ لائن ہے وہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ چینہ لوکل ہے لوکلی جیسا بنا رہے ہیں اس میں آپ چینہ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ جگہ توڑا ہے اور یہ بہت زبردست اور اچھا اس نے بنایا ہے اور اس کی جوہنا جہاں سے فائد ہوتی ہے آپ اس کو دونوں کا دیکھ رہے ہیں تو رشیہ کا بہت زبردست اور رشیہ کا پہچاند دوسرا پہچاند یہ ہے کہ رشیہ کے اوپر والے ہند سے تین ہوتے ہیں اور نیچے والے جوہنا دو ہوتے ہیں پانچ سو انتالیس پانچ سو انتالیس بہت زبردست اور پرانا اولڈ موڈل ہے جو کہ زبردست کارٹیجز ہے دوستو چینہ جوہنا لوکلی جیسا سیلپ ڈیفینس کے لیے یا کئی لوکل جوہنا بنا رہے ہیں لوکل جیسا کالٹی بنا رہے ہیں لیکن رشیہ جوہنا یہ بیٹل چیز بنا رہی ہے یہ سب بیٹل جوہنا کارٹیجز ہے تو رشیہ میں یہ دو قسم میں نے آپ کو بتائی ہے ٹیسر والے اس میں نارمل بھی ہوتے ہیں ٹیسر کلر ایک جیسا ہوتا ہے ابھی رشیہ میں میں نے تو آپ کو یہ بتائی ہے پانچ سو انتالیس پانچ سو انتالیس آپ نے دیکھا اور اس کا جو فی گٹا ہے تقریباً ساڑھے آٹھ سو روپے پر ملتا ہے اس میں پانچ سو انتاریس میں یہ کلر بھی ہوتے ہیں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ وولڈ موڈل ہے جوہنا یہ ہوتے ہیں یہ دونوں وولڈ موڈل ہے لیکن اس کا کلر ہے سو انتاریس میں ہوتا ہے اورجور ایک کلر میں بھی ہوتا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ گولات کیونسات کی ہوتا ہے سب کچھ کتنی جوہنا بہت زبردست بنایا ہے لوکنگ sanitizer میں آپ کو نظر آ رہے ہیں جو بہت زبردست ہے اس نے بنایا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت زبردست اس میں اس کسمی بھی ہوتی ہے اور اس کسم کی یعنی یلو اور گرین دونوں ہوتے ہیں تو یہ بہت زبردست سو موڈل 850 روپے فی گرٹا ملتا ہے تو ویورز اور جو سب سے پاور فول بولیٹ رسیا میں بہت زبردست یہ 711 ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی سیم ٹو سیم رسیا کا اکثر جو کلر ہے وہ اس طرح سے ہوتے تھوڑا ڈیفرنس ہوتے گرین آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ بہت زبردست اور پاور فور اور بیٹل چیز ہے یہ بہت زبردست بولیٹ ہے اکی فورٹی سین کیلئے تو یہ 711 آپ دیکھ رہے ہیں بہت زبردست جوہیں اس میں 711 میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں جیسا کہ یہ جہاں سے فیر ہوتے ہیں اس کا پتاخہ یہ کالا ہے اور اس میں جوہیں ریڈ بھی ہوتے دو قسم کے ہوتے ہیں دونوں جوہیں بہت زبردست ہیں لگن دونوں میں یہ جو بلیک پتاخے والا ہوتے ہیں یہ بہت زبردست اور پاہدار ہے یہ بیٹل چیز ہے دنیا میں اس سے کوئی زبردست بولیٹ ہم نے آج تک نہیں دیکھا ہے کیونکہ اس میں ہر چیز کی جوہیں انتہا ختم ہو گئی ہے بہت زبردست بنایا ہے اس میں تو ویورز یہ ہے ہم نے خود پانی میں چائنہ جرمن سارے کو چک کیا تقریباً پچاس ساٹھ جو اینا منٹ اس کو پانی میں ڈبا کر ہم نے فائر کیا لیکن اس نے ایک امریکن نے فائر کیا ایک سات سو گیارہ یہ چینہ وغیرہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں جرمن وغیرہ اس نے فائر نہیں کیا تو یہ بہت زبردست ہے اور اس کا جو ویٹ ہے یہ تقریباً سولہ گرام اس کا بھی ویٹ ہے اور اس کا جو فی گٹا ہے دوستو یہ تقریباً ایک ازار ایک ازار پچاس نو سو پچاس اس طرح سے ملتا ہے لیکن کئی جگہوں کی مختلف پرائز ہوتی ہے تو دوستو ایک اریسی کی اگر بات کی جائے تو اس پر ایک اریسی کی بھی خطب ہے انتہا بہت زبردست ہے اور میں خود اس کو یوز کر رہا ہوں یہ بھی اور پانی سو انتالیس اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ باقی جو جرمن ہے یا چینہ یہ بیکار ہے یا کوئی اور بات ہے لیکن جتنے ہو سکے اس میں جو اینا یہ بہت زبردست ہے چینہ جو اینا یہ نہ رکتی ہے نہ کئی اور جگہ پہ جو اینا اس کی ڈیمانٹ کم ہے لیکن میں بہت زیادہ خود یہ یوز کر رہا ہوں یہ آپ کی نولیج کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو نولیج ہو سکے ہر بلیٹ کی تو بہت زبردست ہے اور آپ اس کو اگر بائے کرنا چاہتے تو بائے کر سکتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اصلی جو رائفل ہے اوریجنل رائفل ہے انگلیش رائفل ہے اس کے اوپر جو اینا آپ لوکل میٹ کارٹیجزم یوز نہ کریں کیونکہ یہ بہت نقصان کردے ہیں اور چینہ بھی زبردست ہے فائرنگ میں یہ زبردست ہے یہ نہ رکتی ہے نہ پڑتی ہے بہت زبردست ہوتے ہیں لیکن یہ جو اینا اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ رشیہ کا ہے رشیہ والا بہت زبردست اور پائیدار ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رشیہ بہت زبردست چیز بنا رہے ہر چیز جو اینا بیٹل بنا رہے تو آج کی ویڈیو کا مقصد جو اینا میں نے آپ کے اس کے بارے میں کارٹیجز کے بارے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو یہ کوچ دوستوں نے کمنٹ کیا کہ کارٹیجز کے اوپر ویڈیو بناو میں نے آپ کے ساتھ ڈائمنڈ ٹیسر چائنہ کے جتنے بھی قسم بارہ قسم کے بولٹ جو اینا میں نے آپ کو ساتھ شیئر کیا اس کی ریویو تو دوستو امید ہے کہ آج کی ریویو آپ کو اچھی لگی بولٹ کے بارے میں بولٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ چائنہ کس طرح سے کس میں قسم کے ہوتے تو امید ہے دوستو کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی اگر اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک ن ملتے ہیں دوستوید